ٹائم آلموسٹ دس بج رہا ہے اور آج اتنا زیادہ کام ہے اتنا زیادہ کام ہے دو کلاسز ہیں ان کے پینتیس پینتیس لگ بود بچے ان کے پیپر گریڈ کرنے اپنا ایک ریسرچ پیپر اس کے ریویوز آئیں اس کو آج فائنلائز کر کے دینا ہے اچھا رات کو نو بجے ایک سٹوڈنٹ سے میٹنگ ہے مجھے ایک چیز میں مدد چاہیے تھی تو میں نے اس سے ٹائم مانگا تو اس نے بولا نو بجے فری میں نے کہا چل نو بجے آجا نو بجے اس سے میٹنگ ہے تو آج کا دن آٹھ نو گھنٹے کنٹینیو کام ہی کام ہے اب دیکھتے ہیں کیسا گزرتا ہے پانچ بج چکے ہیں آلموسٹ اندھیرہ ہونے والا اب ابھی کھانا شانا کھایا اپنا کام آلموسٹ ففٹی برسنٹ ہوا مدد ابھی آدے سے بھی زیادہ نہیں ہوا اور رات ہونے والی ہیں امید ہے کہ کھانا جو کھایا ہے اب رات کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لئے تھوڑا لیٹ کھایا شام کو کھا کے چل مٹر بھی لیکن جو کام کرنا ابھی واپس کام ہوپفولی نو بجے تک میں اپنا کام سوٹ آؤٹ کر لوں گا تاکہ نو بجے میٹنگ کر کے میں فری ہو جاؤں ہوپفولی ابھی واپس کام پہ چلتے ہیں اور آج کا دن میرے خل سے صرف کام میں ہی نکلے آلا آج جم شم مشکلی پاسیبل نہیں ہے ٹائم ہو رہا دس ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا نو بجے جو میں نے آپ کو میٹنگ بولی تھی وہ آلماسٹ ابھی ختم ہوئی ہے کیونکہ وہ سڑھے نو بجے سٹارٹ ہوئی کام ابھی بھی نہیں ختم ہوگا کچھ دن ہوتے ہیں ایسے بٹ یہ جو ایسے دن ہوتے ہیں وہ ہونا وہ ضروری ہے ان کی وجہ سے جو فری ٹائم ہوتا وہ آپ انجوائی بھی کر سکتے ہو ورنہ اگر ہر ٹائم فری ٹائم ملے نا آپ کو تو وہ ڈپریشن من جاتی ہے تو ابھی مطلب پھر میں لگا ہوں کام کرنے ہوپفولی آج ولوگ اتنا بڑا ہے نہیں ہے تو کٹ پیسٹ کر کے ایڈٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ کام آج رات کو میں ختم کر رہا تو انشاءاللہ کل پھر جائیں کہیں باہر شاہر بھی دیکھیں چکر شکر مارے اپنا جم بھی جائے تو اتنا زیادہ کبھی کام ہوتا ہے کہ پھر دیکھ لو بندہ جیم کیسے جائے یا کام کیسے کرے کھانا بنا ہوا تھا تو کسمت اچھی تھی کھا لیا اگر نہیں ہوتا تو پھر یا تو بریڈ یا تو مہگی اور کیا آپشن ہے فیلال کے لئے آج کے لئے تو اتنا ہی انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ